اٹھنے تک موچے پر چین کی گھیرہ بندی کا بلو پرنٹ پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے اس کی گھمنڈ کو موسکو میں توڑا جائے گا اس کی غرور کو ودیش منتروں کی بیچک میں چکنا چور کیا جائے گا اس کی باہر جی ٹین کا حصہ بننے کے بعد مرودی جائیں گی پوروی لڈاک میں ایلی سی پر چین نے جو گستاکی کی ہے اس کی سزا اسے دنیا کے سامنے بنقاب کر کے دی جائے گی دشمن دیش کو انترانشنے موچے پر الگ تھلگ کرنے کا پورا خاکہ بن گیا ہے سرحد پر چین کو سبخ سکھایا اروای لڈاک میں ایلی سی پر چین کی سینہ کا غرور توڑا اب بھاری اس کو کوٹ نیتی موچے پر بھی پٹھنی دینے کی ہے بھارت کے اس پلان سے دشمن حیران بھی ہوگا اور پریشان بھی انترانشنے ستر پر چین کو الگ تھلگ کرنے کا جو بلوپرنٹ تیار ہوا اس سے پھڑ پھڑا جائے گا ڈرائگن شری جن پنگ کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی موجودہ حالات میں کوٹ نیتک ستر پر پہلا تماشا اسے رکشہ منتری راجنا سنگھ کے ماسکو دوری پر لگے گا روس سے نیوتا ملنے کے بعد رکشہ منتری راجنا سنگھ آج موسکو کے لیے روانہ ہو رہے ہیں وہاں دوسرے دیشوں کے نیتاؤں سے تو ملیں گے لیکن چین کے نیتاؤں سے نہیں کریں گے ملاقات یہ سندیش چین کو تل ملا دے گا لڈاکھ میں چین نے جو کیا ہے اس کا خامیازہ اسے انتر راستری فورم پر بھی دیکھنے کو ملے گا موسکو میں چین کی ایسی بیزتی ہوگی کہ وہ پانی پانی ہو جائے گا سب کے سامنے چین زلیل ہو جائے گا بھارت میں جس طرح کا روش ہے جس طرح کی پرتکریہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار ایک کلیر میسیج چین کو دینا چاہ رہے گی کہ جب بھی گلوبر پلیٹ فورم پر بھی اگر بھارت اور چین ایک ساتھ آئیں گے تو بھارت اپنی بات صرف چین کو یہ کہنے کے لیے رکھے گا کہ چین کو اپنا جو بہیویر ہے اس کو بدلنا پڑے گا نہیں تو دپکشے سممندھ میں درار پڑی رہے گی اور جو یہ اس موسکو میں جو راجنات سنگ کی ویزٹ ہے وہاں پر وہ ایک میسیج چین کو دینا چاہ رہے ہیں نازی جرمنی پر ویجے حاصل کرنے کی پچھترویں ورش گانٹ پر آیوجت کارکرم میں حصہ لینے راجنات سنگھ موسکو جا رہے ہیں راجنات سنگھ کے ساتھ رکشہ سچیو عجے کمار اور ہر سشستر بل کے ایک شرش ادھیکاری ہوں گے چوبیس جون کو پہلی بار موسکو کے ریڈ سکوئر پر بھارتی سینے ٹکڑی بھی وکٹری ڈے سماروح کا حصہ بنے گی چین کے ساتھ خراب رشتے کے بیچ راجنات سنگھ کا موسکو کا یہ دورہ کافی اہم ہو جاتا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ تین دن کے دورے کے لیے موسکو جا رہے ہیں وکٹری ڈے پریڈ میں شامل ہونے لیکن چین کے لیے پہلا جھٹکا اور بھاری جھٹکا نہیں ملیں گے چین کے دیلیکیشن کے ساتھ کوٹنی تک موچے پر چین کو ایک اور جھٹکا 23 جون کو ہی لگ جائے گا رشیا انڈیا چائنا یعنی رائی سی گروپنگ کی ویدیش منتریوں کی ویڈیو کانفرنسنگ میں بھی چین بے نقاب ہو جائے گا روس بھارت اور چین کے بیچ یہ ڈیجیٹل باتچیت تو ہوگی لیکن چین کے ساتھ دوی پکشیے باتچیت کی کوئی گنجائش نہیں تینوں ملکوں کے بیچ کورونا وائرس اور آرثک مدے پر چرچہ ہوگی اس میٹنگ میں بھی چین کی اکڑ ڈھیلی کی جائے گی چین کو نظر انداز کر کے بھارت سندیش دے گا کہ وہ گھمنڈ میں نہ رہے حالانکہ گھر میں ہی اس تری پکشیے باتچیت کو لے کر بی جے پی سانسد نے ہی سرکار کو گھیرا ہے سوبرمانیم سوامی نے کہا کہ جب ماحول ٹھیک نہیں تو اس بیٹھک میں ایس جائے شنکر کی جگہ سواست منتری ڈاکٹر ہرشوردھن کیوں نہیں شامل ہوتے حالانکہ چین کو گھیرنے کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اس کو اصلی جھٹکہ ستمبر میں لگے گا جب جی سیون کا وستار ہوگا پردھان منتری نریندر مودی اس بیٹھک میں حصہ لینے خود جائیں گے اسی بیٹھک میں جی سیون بن جائے گا جی ٹین یعنی دنیا کے طاقتور لیگ میں بھارت کی ہو جائے گی انٹری اس لیگ میں شامل ہونے کا نیوطہ خود امریکہ کے راشت پتی جونال ٹرمپ نے دیا انتر راشتری اس طر پر چین کے خلاف بڑی گھیرہ بن دی جب ستمبر میں جی سیون جی ٹین بن جائے گا اور بھارت اس میں شامل ہوگا تب چین اکیلا پڑ جائے گا امریکہ میں ستمبر میں ہونے والی اس بیٹھک میں بھارت کے ساتھ دوسرے دیشوں کو بھی جی ٹین کا حصہ بنایا جائے گا بھارت کے ساتھ آسٹریلیا اور دکشن کوڑیا بھی شامل ہو جائے گا پہلے سے ہی اس میں کناڑا فرانس جرمنی اٹلی جاپان برٹن اور امریکہ شامل ہیں حالانکہ پہلے جی سیون کے جی الیون بنانے کی تیاری تھی لیکن روس کے انکار کے بعد جی ٹین بنانے پر مہر لگی انتر راشتری امنج پر بھارت کا قد جتنا بڑا ہوگا چین اتنا ہی بل بلائے گا اس ایک ہسیاحت میں شری جن پنگ بھارت سے پنگا لے رہے ہیں لیکن پی اے موڈی نے جو داؤں چلا ہے اس میں چین کی ساری ہیکڑی دھری کی دھری رہ جائے گی بھارت کی آکرامہ کوٹنیتی کے سامنے چین پوری دنیا میں الگ تھلک پڑ جائے گا دلی سے گیتا مہن کے ساتھ آج تک بیورو